یہ ہے پاکستان آن لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امجد چودری ناظرین دنیا کے اندر آپ نے بڑے بڑے ذہین لوگ دیکھے ہوں گے بڑے سائنس دان دیکھے ہوں گے بڑے اپنے علماء دیکھے ہوں گے بڑے حفاظ دیکھے ہوں گے بڑے قرآن آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی بڑی سیاسی شخصیات دیکھے ہوں گے جنہوں نے اپنی ذہانت کا لوہا منوایا لیکن انہوں نے عمر کے اس حصے میں منوایا کہ جب وہ ایک بالک تھے وہ شعور کی حالت میں تھے لیک لیکن جس سے یہ شخصیت سے آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں یہ تو معصوم سا دیان قاظم چھے سال کا معصوم سا بچہ ہے آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں دیان قاظم سے اسلام علیکم والیکم اسلام دیان قاظم کیسے ہیں ٹھیک تھاک آپ سنیں ٹھیک ہو جی بالکل الحمدللہ دیان قاظم یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں ایک سو چودہ اور قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں چھے آزار چھے سو چھے سٹھ قرآن مجید کی پہلی صورت کون سی ہے سورت الفاتحہ اور قرآن مجید کی آخری سورت کون سی ہے سورت الناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا حضرت عبداللہ ان کے ابو قنم عبد المطلب ان کے ابو قنم بن حاشم ان کے ابو قنم عبد مناف ان کے ابو قنم قسی ان کے ابو قنم قلاب ان کے ابو قنم لوی ان کے ابو قنم غالب ان کے ابو قنم فہر ان کے ابو قنم عرفشد ان کے ابو قنم عوز ان کے ابو قنم عوز ان کے ابو قنم عوز ونکی ابو کنم سلمان ونکی ابو کنم اروی ونکی ابو کنم عیز ونکی ابو کنم سلمان ونکی ابو کنم حضرت ابراحیم اللہ ویسلام ونکی ابو کنم آزر ونکی ابو کنم نہور ونکی ابو کنم ساروغ ونکی ابو کنم رعو ونکی ابو کنم فالخ ونکی ابو کنم عرفشد ونکی ابو کنم سام ونکی ابو کنم حضرت نوح ونکی ابو کنم لامک ونکی ابو کنم متو شالخ ونکی ابو کنم مخنون ان کے ابو قنام شیس ان کے ابو قنام حضرت آدم علیہ و اسلام سرور کائنات کا پورا شجرہ نصب حضرت آدم علیہ السلام تک دیان قاظم نے سنایا لیکن ہم ابھی یہیں اپنا سلسلہ ختم نہیں کریں گے دیان قاظم سے ہم سننا چاہیں گے سرور کائنات کی شان جو ہے وہ بھی سننا چاہتے ہیں دیان قاظم ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنائیں عربی میں بھی سنائیں لیکن ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا چہرہ بتا قرآنی کہتا ہے وزوہا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی ظلفیں بتا قرآنی کہتا ہے واللیلی زا سجا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے دانت بتا قرآنی کہتا ہے یا حسین میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی آنکھیں بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے لب بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا سینہ بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے وَرَفَانَ لَقَ ذِكْرَكْ میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی نبوت بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی رسالت بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہ الرسول میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی چادر بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہ المدسر میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی کملی بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے صفات بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی بشریت بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا اخلاق بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی پرواز بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا زمانہ بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا دارود بتا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اور آج آپ نے دیکھا دیان قاظم کو پاکستان کی دھرتی کا یہ معصوم دیان قاظم یہ عرب کا نہیں ہے جو عرب کے اندر لوگ اپنی جہاداشت کے حوالے سے مشہور ہیں یہ دیان قاظم پاکستان کا بچہ ہے یہ دیان قاظم پاکستان کا شہزادہ ہے یہ دیان قاظم پاکستان کی پہچان ہے اور ہمیں اب دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی